اسلام علیکم لائف روم فرانس پیریس اس وقت پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں نے آپ کو آج جو ایکسپلین کرنا تھا وہ بیسی کے لیے تھا کہ میرا جو ویزا کا پروسس ہے سارا جو میرا پروسیجر ہوا تھا میرا امبیسی کے انٹرویو کیسی ہوا تھا اور میرا کیا 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 سب کچھ میں نے جو کیا تھا وہ میں سارا آپ کو اس میں ایکسپلین کروں گا تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہوگی آرام سکون تسلی سے ایک بار سن لیں آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گے اس میں کلچھرل ڈیپارٹمنٹ ہے فرنچ امبیسی کا ان کا سب کچھ کیسی ہوا کیا کیا ہوا تو وہ سب کچھ آپ کو اس میں کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے جو تھی میرا جو انٹرویو تھا وہ تھا 17 جولائی کو 17 جولائی کو تھا میرا 11 بجے صبح تو 11 ایم پہ میں نے پہنچنا تھا ادھر میں 8 بج کر 20 پہ ان کی شیٹل میں پہنچ چکا تھا کیونکہ ادھر آپ کافی ٹائم لگتے ہیں اس لئے آپ کو کیونکہ آج کل بیسی بھی پاکستان میں رشت کافی زیادہ ہوگی ہے امبیسی ان میں تو آپ نے تھوڑا ٹائم لی جانا پڑے گا جب آپ جاؤ گے تو میں خود 8.20 کے آراؤنڈ پہنچ گیا تھا مجھے ایکزیک ٹائم کیونکہ میں نے لکھا ہوئے اپنے ساتھ سب کچھ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کے انہیں کوپی جمع کر آتے ہو اس کے بعد آپ کو شیٹل کا وہ ایک پروسیجر چھوٹا سا ہے وہ اسی وقت آپ وہ کلیئر ہو جائے گا وہ آپ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ شیٹل میں بیٹھ کے آپ امبیسی کی طرف چلے جاتے ہو تو امبیسی میں جب میں پہنچا پھر ادھر یہ ہوتا ہے کہ شیٹل کی شیٹل کی فیز کی بھی بات ہو جائے شیٹل کی جو فیز تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان نے ہم سب کو بلایا اور ہم سب کو ان نے اس میں وہ کر دیا ویٹنگ روم میں ہم نے ہمیں بٹھایا ویٹنگ روم میں تقریباً 1045 تک میں بیٹھا رہا ویٹنگ روم میں 1045 کے بعد مجھے ادھر سے بلائے گیا میں پھر گیا امبیسی گیا امبیسی میں میں پھر میں نے جو ہے ادھر کتا تھا یار میں جب امبیسی پہنچا تو میں تقریباً امبیسی 9 بجے پہنچ چکا تھا امبیسی کی میں ریسپشن پہ گیا ان نے میرے سے آئی ڈی کارڈ اوریجنل بھی لیا اور آئی ڈی کارڈ ہی کاپی بھی میرے سے لیا تو آئی ڈی کارڈ اوریجنل ان نے جمع کر آیا اور جو کاپی تھی وہ ان نے اپنے پاس رکھی میرے نام کو ہائی لائٹ کیا اور مجھے کہ آپ جا کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا رہا تقریباً مجھے پھر ان نے بلائے ٹین 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 میرا نام کال کیا پھر ان نے مجھے ایک مطلب جیسے کہ چھوٹا سا ایک نمبر دیا ہمارے گروپ کو مطلب پان چھے بندوں کو بلایا اور ہمیں سیریل وائز کر کے ایک ٹوکن الارڈ کی گئے تو وہ ٹوکن دے گیا ہمیں پھر بولا گیا کہ آپ چل جائیں ریسپشن میں بیٹھ جائیں ہم آکے ریسپشن میں بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ان نے ہم ہی چھار پانچ لوگوں کے نام کال کیے ہم گئے ادھر امبیسی میں اندر گئے امبیسی میں اندر جو تھی ایک خاتون تھی وہ ہمارا ادھر ویٹ کر رہی تھی دروازے کے ساتھ کیونکا دروازہ وہ لوک والا تھا دوسرا والا تو وہ ہمارا ویٹ کر رہی تھی انہیں دروازہ کھولا پروپر طریقے سے ہوا تو ہم چلے گئے امبیسی میں اوپر جو ان کا کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے ادھر گئے اور پھر اپنی باری کا ویٹ کر رہے تھے انٹرویو کیلئے تو میرے سے پہلے ایک بندہ تھا اچھا انٹرویو جو تھے دو لوگ لے رہے تھے ایک تھی پاکستانی خاتون اور دوسری تھی فرنچ تو جو فرنچ تھی ان نے میرا نہیں لیا میرا پاکستانی نہیں لیا تو جب میں گیا آرام سے بیٹھ گیا ان کے سامنے اور ان نے پہلے سب سے پہلے تو ان نے میرے سے کوئی پوچھے گئے کہ اپنے بارے میں انٹروڈکشن کیا جائے تو میں نے اپنا پورا انٹروڈیوز کرایا انٹروڈکشن میرا ہو گیا اس کے بعد ان نے میرے سے یہ پوچھا کہ why are you going to do this masters and why from this university مطلب اس university سے کیوں یہ masters کر رہے ہیں اور یہی specifically یہی field جو data science کی میری ہے یہ آپ نے کیوں select کی وہ میں نے بتایا پھر ان نے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ کو sponsor کون کر رہا ہے میں نے سپانسر کا سب کچھ بتایا اس کے بعد ان نے میرے سے یہ پوچھا کہ آپ کے after masters آپ کے plans کے ہیں کہ مطلب آپ نے پاکستان آنا ہے ادھر کرنا ہے جو بھی مرضی آپ نے کرنا ہے تو آپ نے وہ اپنا انہیں explain کرنا ہے اس کے بعد یہ تھا کہ میرے سے یہ question پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کسی ایسی organization کو جانتے ہیں جو کہ آپ کو مطلب آپ ہی کی field میں جس میں کوئی job ہو پاکستان میں آپ کو ایسی کسی اس کا پتا ہے یعنی یہ question ایسا تھا کہ اس کا answer میں نے اچھے سے دے دیا تھا اس time پر کیونکہ میرے ذہن میں اس کا جواب کافی اچھے طریقے سے آ گیا وہ سی واک اللہ کا شکر ہے تو اس طرح اپنی field کی related پاکستان میں اچھی اچھی companies بھی دیکھ لینا تاکہ اس میں آپ بتا سکے انہیں کہ میں نے واپس آگے اس company میں کام کرنا ہے اس طریقے سے سب کچھ یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد مجھ سے انہیں یہ پوچھا کہ آپ کے plans ہیں پی ایش ڈی کیلئے کے لیے تو وہ بھی پھر اسی time پر جو میرا answer تھا میں نے انہیں اپنا answer بتا دیا کہ میرا کیا plans ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں میرے سے یہ سوال بھی پوچھا تھا ادھر کے آپ مطلب کہ جب فرانس میں جاؤ گے تو ادھر آپ کا آپ نے کوئی جگہ دیکھی ہوئی اپنی لیے کے نہیں آپ رہو گے یہ ایک تھوڑا سا انٹرویو کے بیچ میں تھا میں بھی اس طریقے سے پر وہ شاید کچھ جج کر رہے ہوں گے اس چیز سے یا جو بھی تھا تو میں نے اس کا بھی answer صحیح طریقے سے دے دیا تھا دو میرا confidence level اس time پر تھوڑا سا ڈاؤن تھا وہ ہوتا ہے normal ہے i believe پر یہ تھا کہ اس کے بعد انہیں مجھے یہی بولا کہ not yeah آپ ویٹ کریں outside آپ کو پھر ہم تھوڑی دیر میں ویزا سیکشن کی طرف لے کے چلیں گے ویزا سیکشن بیسیکلی یہ ہے آپ باہر ویٹ کرتے ہو جب ساروں کا انٹرویو ہو جائے وہ ایک ہی باری ساروں کو لے کے چلتے ہیں بائیو میٹرکس کروانے تو پھر اس کے بعد وہ بائیو میٹرکس کے لیے لے گئے بائیو میٹرکس ہم نے ساری دے دی اس time پہ اچھا بائیو میٹرک والے بھی ہم سے questions پوچھتے ہیں تو وہ ان کی verification ہوتی ہے جو بھی ہے ان کا تو ان نے questions پوچھے ان questions کا بھی صحیح طریقے سے answer دے دیا تو بس بائیو میٹرکس دیئے کچھ amount ہوتی ہے بائیو میٹرکس میں نے لکھی تھی ہاں میرے ٹائم پہ تھی پندرہ ہزار تین سو ستر روپے یہ والی amount جو تھی میں نے اس time پہ جمع کروائی تو آپ یہ بات یاد رکھئے کہ ابھی کے وقت میں جو بھی amount ہے وہ amount اپنے ساتھ cash میں لے جائے گا کیونکہ یہ سین ہے کہ card ادھر چلتا نہیں ہے اور وہ excepted بھی صرف پاکستانی روپیز کرتے ہیں جونسی بھی relevant embassy آپ کی ہے اگر آپ انڈینز ہیں بنگلہ دیش ہیں سری لنگ جدر سے بھی ہیں تو آپ اپنے relevant currency ہی چلتی ہے تو یہ چیز اپنے اس کو وہ کیا جائے گا تو میرا انٹریوی کے حوالے سے آپ کو یہ مشورے ہوں گے کہ آپ کے جو future goals ہیں جو بھی چیز آپ کی ہے وہ آپ بلکل proper طریقے سے clear رکھئے گا جو بھی آپ کی goals ہیں فیوچر بالکل crystal clear کر کے انہیں آپ واضح کر دیجئے گا یہ نہیں بولنا کہ میں نے ادھر جا کے پاسپورٹ لینے ہیں پی آر لینے ہیں یہ نہیں تو پھر اس کے بعد یہ سین تھا دوسرا میرا آپ کے یہی ہوگا دوسرا پھر میرا یہ point ہے کہ آپ نے جو بھی بولنا ہے جیسی بھی بولنا ہے آپ نے اس میں confident رہنا ہے کیونکہ جونسی بھی فیلڈ آپ نے select کی ہے آپ کو اس کے بارے میں بیگراؤنڈ پتا ہونا چاہیے اس کا فیوچر کیا ہے کیا اس کو آپ کو دیکھ رہا ہے جو بھی ہے تو آپ نے وہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے explain کرنی ہے سردی آگئے پھر اس کے بعد یہ ہے یہ چیزیں لازمی یاد رکھئے کہ جو چیزیں آپ نے documents کے اندر mention کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے as it is انہیں بتانی ہے اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کرنی کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرنی کیونکہ وہ ساری چیزیں جب آپ documents اپنے پندرہ بیس دن پہلے بیچتے ہو تو وہ سارے documents آپ کے review ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں points اپنے لئے لکھے ہوتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ جو بھی کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنے اند سے اس طریقے سے clear کرو ٹھیک ہے crystal clear رہنا اپنے documents کے بارے میں اس کے بعد ہاں آپ کا interview کا time اگر 12 بجے ہے تو کم از کم 2 گھنٹے پہلے پہلے پہنچ جانا 10 بجے کے قریب آپ پہنچ جانا بہتر یہ ہی ہوگا میرا تھا 11 بجے میں 8.30 بجے کے قریب پہنچ گیا تھا پھر بھی میں مطلب ادھر جاتے ہوئے تھوڑا time میرا لگ گیا تھا تو ساڑھے آٹھ سے خرمہ پہلے پہنچ جاتا تھا مطلب اندر shuttle کے time پہ میں 8.20 پہ تقریب اندری تھا اور سارے original copy لازمی لے کر جانا کوئی copy بھی نہ چھوڑنا کیونکہ سارے original chance میرے تو کوئی ان نے original نہیں دیکھے تھے البتہ chances ہی ہیں کہ آپ کے سارے original documents وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں لہذا بہتر یہ ہوگا کہ اور جنل لازمی لے کر جائے اپنے ساتھ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لئے فرانس کے لئے یہ ہے نا کہ ڈگریز اٹیسٹیشن جو ہے وہ منڈیٹری نہیں ہے آپ کوئی بھی مفع یہ چیز ہے ریکوائیڈ نہیں تھی ہمارے ٹائم پہ کرنٹ سیچویشن کے لئے آپ کو بہتر ہی ہوگا کہ آپ ان کی کیمپس فرانس کی ویب سائٹ ویزٹ کریں وہ در جا کے چیک کریں کہ ان نے ریکوائیڈ کیا ہے اس ٹائم کے نہیں اس بار ہی ریکوائیڈ کیا ہے کے نہیں یہ آپ اپنے لئے ویریفیکیشن ایک بار کنفرمیشن ایک بار اپنے لئے کر لیجئے گا یہ چیز موسیقی موسیقی